اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا شہر ہے اس کو ہمیشہ وزٹ کرتے رہتے ہیں گونتے رہتے ہیں لیکن البتہ آج ہمارے سارے اداروں کا ڈی سی صاحب ہیں کوئٹہ کے ایس پیز ہیں ہم سب نے صبح ڈی آئی جی صاحب سے یہ میٹنگ ہوئی تھی کہ کیونکہ ہمارے ملک میں کھینی طریقوں سے دیشتگردی کی جا رہی ہے یہ ہماری عوام کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے ایک ہم وزٹ پورے شہر کا کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں لیویز کا مسئلہ ہے پلیز کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس دیشتگردی کو ہم کنٹرول پاسکیں تو ہم ان چیزوں کو وزٹ پر آج ہمارا ادارہ ارادہ تھا کہ ہم نکلیں گے اور ان کو کوشش کریں گے کہ وہ عوام کے جو جان و مال کی حفاظت کر سکیں وہ اپنی ذیمہ داری پورا کر سکیں کل ہم نے دیکھا کہ دو تین باقیات ایسے ہوئے تو اس حوالے سے ایک بار پھر سے یہ لہر اٹھنے لگی ہے بلوچستان میں دیگر اطلاع میں پیشلی جو پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا وہ ایک دفعہ پھر سے لہر شروع ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں تو میں اپنے میڈیا کے بھائیوں سے اپنے سیول سوسائٹی کے دوستوں سے اپنے پاکستانی قوم سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ یہی ہمارے فورسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح شام ہماری حفاظت میں کوئی مرسیکل میں گوم رہے ہیں گاڑیوں میں گوم رہے ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ہم ہر جگہ ان کے ساتھ رہیں کوئی ایسی چیز جو دہشتگردی کے علامت پر وہ ہم پڑھی رکھ کے دیکھیں کوئی ایسا شخص جس سے ہم دیکھیں کہ یہ اس شخص کے بارے میں معلومات جو خدا نہ خواستہ جا رہا ہوں سینکڑوں جانوں کو نقصان دینے اس سے بچانے کے لیے ہمارے اداروں کے ساتھ تعاون کریں خاص کر میڈیا کے دوستوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے فورسز کے لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں جو ان کے شہادتیں ہوئے ہیں جو انہوں نے اس دہشتگردی میں نقصان پایا ہے اس کو بھی لوگوں کو دکھائیں اگر ان کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں ان کے اس میں کوئی نہیں آیا ہے اور کوئی دہشتگردی ہوئی ہے یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے جانے بھی دی ہیں انہوں نے ہمارے خاطر قربانیاں بھی دی ہیں تو ہم ار جگہ پر جب تک ہم سب اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اکٹے کڑے نہیں ہوں گے دہشتگردوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہم انشاءاللہ اکٹے ہوں گے ہم اپنے ملک کو امن کا گیوارہ بنائیں گے ہم کسی ملک میں بدمنی نہیں چاہتے ہم پورے دنیا میں امن اور امان چاہتے ہیں ہم پورے دنیا میں بھی دنیا میں بھی دیکھیں موسیقی موسیقی